ہمارے پاس question number اس کا 7 ہے پندرہ ہزار پانچ سو روپے کی رقم کتنی مدت کے لیے لگائے جائے کہ 6% جو ریڈ ہے سلانہ شرح سے نفع جو ہے وہ ہمیں دو ہزار سات سو نبی روپے جو ہے وہ حاصل ہو تو اس کا ہم کو question number 7 ہے اس کا ہم solution سٹارٹ کر رہے ہیں تو ہمارے پاس اس میں ہم نے کیا معلوم کر رہے ہیں اس میں ہم نے جو ہے سب سے پہلے تو ہم نے time کو find کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو اصل price اس کے ہیں وہ ہمارے پاس ہے پندرہ ہزار پانچ سو ہے کتنے ہیں جی ساتھ میں repeat دیا کریں نا پندرہ ہزار پانچ سو اس کو اصل ازار کہتے ہیں ٹھیک ہے شرح اس نے ہمیں دیل رہی ہے جس کو ہم R سے represent کرتے ہیں وہ ہے ہمارے پاس 6% ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہمارا جو مارک اپ ہے مارک اپ کہلیں یا منافع کہلیں وہ ہمارا اس نے کتنا دیا ہے دو ہزار ساتھ سو کتنے نبے دو ہزار ساتھ سو نبے روپے ہے ٹھیک ہے اب ہم نے اس میں کیا کرنا ہے اب ہم نے اس میں اس کو جو مدت ہے وہ نکال کر دینی ہے تو مدت نکالنے کے لیے ہم کریں گے منافع لیفٹ سائیڈ پر لکھیں گے اور باقی جو values ہیں وہ ہمارے پاس ٹ ہے multiply P کریں گے پھر multiply R کریں گے تو منافع ہمارے پاس کتنے ہیں دو ہزار ساتھ سو نبے اور ٹ کو ہم نے find کرنا ہے multiply اس لے ذرہ ہمارے پاس پندہ ہزار پانسو ہے جبکہ rate ہمارے پاس ہے سکس پرسنٹ ہے تو اگر میں پندہ ہزار پانسو روپے کے ساتھ اس کو چھے کو divide کر دیتا ہوں ون ہنڈرڈ سے ون ہنڈرڈ سے divide کر دیتا ہوں تو میرے پاس کیا answer آتے ہیں میرے پاس answer given ہوگا 0.06 ہے کیا ہوگا 0.06 ہوگا t multiply 15500 multiply 0.06 اب 0.06 کو 15500 سے میں multiply کر دوں گا 2790 multiply کرنے کے بعد میرے پاس answer جو given ہوگا وہ ہوگا 930 کتنا 930 یا multiply t بھی ہو رہا ہے ساتھ میں یہ 930 ادھر multiply ہو رہا ہے ادھر آخر divide ہو جائے گا 2790 divide 930 is equal to t t کو ہم کیا کہتے ہیں مدت کہتے ہیں جب میں 2790 کو تقسیم کر دوں گا 930 پر تو میرے پاس answer آ جائیں گا 3 یعنی کہ مجھے 3 سال کی جو مدت ہے وہ درکار ہوگی 2790 روپے کے نفع کے لگا ٹھیک ہے repeat کروں پھر کروں repeat اچھا جی میرے پاس question ہے 7 کے 15500 روپے کی رقم کتنی مدت کے لیے لگائی جائے کہ 6% سالانہ شرح سے جو نفع ہے وہ 2790 روپے جو ہے وہ مجھے نفع حاصلو تو ہم نے یہاں پر مدت کو ہے تی کو فائنڈ کرنے اصلے درہ ہمارے پاس 15500 ہے شرح اس نے ہمیں 6% دیا ہے منافع اس نے جو دیا ہے 2790 تو یہ ہم نے equation کہہ لیں formula کہہ لیں اس کو ہم نے لکھنا ہے یہ منافع آگیا ہے is equal to P multiply P multiply R منافع کی جگہ ہم نے منافع کی value put کر دی T کی value ہم نے find کی ہے وہ ویسے ہی دینی دینی ہے price ہمارے پاس 1500 ہے اور rate ہمارے پاس کتنا ہے 6% ان دونوں کو ہم multiply کریں گے multiply کرنے کے بعد ہمارے پاس answer آئے گا 930 930 اگر multiply ہو رہا ہے T کے ساتھ ادھر آئے گا divide تو جب ہم 2930 کے ساتھ 2790 کے ساتھ 930 کو divide کریں گے تو ہمارے پاس 3 اس کا answer آ جائے گا ٹھیک ہے جو کہ ہمارا time given ہوگا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ 3 سال کی جو مدت ہے وہ درکار ہوگی اس منافع کے لئے تو آگے ہم بڑھتے ہیں ہمارا جو ہے question number 10 ہے اس کی طرف ارشد ایک air conditioner 45000 روپے میں خریدتا ہے کتنے میں خریدتا ہے 45000 روپے میں خریدتا ہے لیزنگ کے لئے اسے 10% down payment جو ہے وہ ادا کرنا ہوتی ہے جو بقایت رقم کے لئے مارک اپ جو شرح دو سال ہے یعنی کہ اس نے دو سال میں اپنی جو ایک ساتھ ہے اس air conditioner کی وہ اس نے پے کرنی ہے ٹھیک ہے اور وہ کہتے ہیں کہ مہانہ قسط جو ہے اس بندے کی وہ ملوم کریں اور جو اس نے کل ادائیگی جو کرنی ہے اس کی جو رقم ہے وہ ملوم کریں مثال کے طور پر آپ جو ہے وہ ایک ایسی لے آتے ہیں گھر میں وہ ایسی جو ہوتا ہے وہ آپ کے پاس آپ کی پہنچ سے زیادہ ہے یعنی کہ آپ کے پاس پندرہ ہزار روپے ہیں یا بیس ہزار روپے ہیں تو آپ پنتالیس ہزار کا ایسی نہیں لے سکتے تو آپ کسی قسطوں والے کے پاس جاتے ہو تو آپ اس کو ٹین پرسنٹ ڈاؤن پیمنٹ کرتے ہو پنتالیس سو روپے ہے تو پنتالیس ہزار جو اس کے اوپر مارک اپ لگے گا یعنی کہ اصل قیمت کتنی ہے پنتالیس ہزار روپے ایسی کی اصل قیمت کتنی ہے پنتالیس ہزار روپے لیکن جب آپ قسطوں پر لوگے تو وہ اس کے اوپر مارک اپ لگائے گا کیا لگائے گا منافع لگائے گا تو منافع بھی ہم نے ملوم کر رہے ہیں تو اور آپ کی جو مہانہ قسط ہوگی وہ کتنی ہوگی وہ بھی ہم نے ملوم کر رہے ہیں تو اس میں ہمارے پاس ائر کنڈیشنر کی جو ٹوٹل جو ہے وہ رکم کتنی ہے ائر کنڈیشنر کی کل رکم ہمارے پاس کتنی ہے پنتالیس ہزار روپے اب پنتالیس ہزار روپے اس نے دس پرسنٹ جو ہے وہ منافع لیزنگ کے لئے اس نے پیسے بھی دی ہیں تو ہمارے پاس کیا ہوگا پنتالیس ہزار روپے کا ٹین پرسنٹ کتنا ٹین پرسنٹ تو اس کو میں کیا کروں گا ٹین ڈیوائیڈڈ بائی ہنڈرڈ ملٹیپلائے پورٹی فائی تھاؤزنٹ تو یہ میرے پاس گیون ہو جائے گا چار ہزار پانسو روپے جو کہ ارشد نے ائر کنڈیشنر لیتے وقت اس بندے کو اڈوانس میں دیئے کتنے؟ اڈوانس میں دیئے اب پنتالیس ہزار پنتالیس سو کو پنتالیس ہزار میں سے جب ہم مائنس کریں گے تو ہمارے پاس جو ہے وہ بقیہ رقم جو آ جائے گی کیا آ جائے گی؟ بقیہ رقم آ جائے گی پنتالیس ہزار میں سے مائنس پنتالیس سو جب ہم کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا چالیس ہزار پانس سو روپے یہ ہمارے پاس بقیہ رقم آ گئی اس کو ہم اصل ذر کہیں گے کیا کہیں گے؟ اصل ذر کہیں گے اب آگے ہمارے پاس ہے شرع شرع کتنی ہے؟ شرع وہ کہہ رہا ہے کہ دو سال کے لیے پندرہ فیصد جو ہے وہ سالانہ ہوگی کیا ہوگی؟ سالانہ ہوگی اب ہمارے پاس مدت بھی گیون آ گئی ہے تو ہمارے پاس جو منعفع ہے وہ ہم نے جو ہے وہ اس کا ملوم کرنا ہے کیا کنا؟ معنفع Trung جو ہے وہ ملوم کرنا ہے اب ہمارے پاس یہاں پر آئے گا منافع یہاں پر جیسے ہم نے پچھلے کوسچن کیا ہے یہاں پر آجائے گا ہمارے پاس ٹا ٹی یہاں پر ہمارے پاس پی یہاں پر آئے گا ہمارے پاس رید ہے اب جو ٹائم ہے وہ کتنا ہے دو ہے اور پرائس ہمارے پاس کتنا ہے چالیس ہزار پانچ سو ہے اور کتنا ہے جی ریٹ اس نے دیا ہے دو سال کے لیے پندرہ پرسٹ کتنا پندرہ پرسٹ اس نے ریٹ دے دیا اچھا اس کو اب ہم ملٹیپلائے کریں گے پندرہ کو پہلے ہنڈرڈ سے ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں تو اگر میں دو کو ملٹیپلائے کروں چالیس ہزار پانچ سو سے چالیس ہزار پانچ سو ملٹیپلائے ٹو یہ میرے پاس آ جاتا ہے ایٹی ون تھاؤزنڈ اور پندرہ ڈیوائیڈ ہنڈرڈ ملٹیپلائے ٹو ایٹی ون تھاؤزنڈ تو یہ میرے پاس آ جائے گا منافع جو ہے وہ آ جائے گا بارہ ہزار ایک سو پچاس روپے کے اس کے بارہ ہزار ایک سو پچاس روپے میں اب یہ جو منافع ہے یہ ہماری جو رقم ہے جو اس بقایا بچی ہے یہ جو ہماری بقایا بچی ہے اس کے اندر کیا ہو جائے گی ایٹ ہو جائے گی جمع ہو جائے گی اس کا پورا جو اوپر منافع لگے گا جو ہم نے ایک ساتھ جو ہے ارشد نے دینی ہے تو ہم کیا کریں گے ہم پنتالیسہ ہزار جمع بارہ ہزار ایک سو پچاس جب ہم یہ کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا ستاون ہزار سوری بارہ ہزار ایک سو پچاس ہے چالیس ہزار پانسو چالیس ہزار پانسو میں ہم نے اس کو ایڈ کرنا ہے کس میں کرنا ہے چالیس ہزار پانسو میں ایڈ کرنا ہے اصل زر میں ایڈ کرنا ہے چالیس ہزار پانسو میں ایڈ کیا ہے تو ہمارے پاس کیا کیون ہوگا بارہ ہزار ایک سو پچاس یہ ہمارے پاس آجنے کا باون ہزار چھ سو پچاس روپے ٹھیک ہے اب اس کی اس نے ارشد نے جو ہے اب دو سال کے لیے کیا کرنی ہے ایک ساتھ جو ہے وہ جمع کروانی ہے اب ہماری قسط کتنی ہوگی اب بارہ ہزار چھ سو پچاس کو ہم چوبیس پر ڈیوائیڈ کریں گے چوبیس پر ڈیوائیڈ اس وجہ سے کریں گے کہ ایک سال میں کتنے منت آتے ہیں بارہ منت آتے ہیں اور دو سال میں کتنے منت آئیں گے چوبیس آئیں گے تو اب ہم اس کو ڈیوائیڈ کر دیں گے چوبیس پر جب ہم چوبیس پر ڈیوائیڈ کریں گے تو ہمارے پاس اس کی جو مہانہ جو کسٹ ہے وہ دو ہزار ایک ستو تیرانویں انشاریہ سیون فائد آ جائے گا ٹھیک ہے دو ہزار ایک سو ستانویں جو ہے وہ ہمارے پاس اس کی مہانہ کسٹ آ جائے گی کل ادار کردہ جو رقم ہے وہ کتنی ہو جائے گی یعنی کہ اس نے کل ادار جو رقم کرنی ہے وہ کتنی ہوگی ایک تو اس نے یہ باون ہزار چھے سو پچاس روپے کرنی ہے ٹھیک ہے اور دوسری اس نے کتنی کر کی تھی جو جب وہ ایسی اٹھا کر لائیا تھا جب وہ ایر کنڈیشنر اٹھا کر لائیا تھا تب اس نے کتنے پیسے دیئے تھے پنتالیسو روپے دیئے تھے اڈوانس میں یہاں پر ہم لکھیں گے باون ہزار چھے سو پچاس پلس پنتالیسو تو یہاں پر ہماری کل ادار کردہ جو رقم ہے کل ادار کردہ رقم جو ہے وہ کتنی ہوگی باون ہزار چھے سو پچاس پلس پنتالیسو یہ ہماری ستاون ہزار ایک سو پچاس روپے جو ہے یہ اس ارشد نے پورے ایر کنڈیشنر کی جو رقم ہے وہ دو سالوں میں پی کرنی ہے دو آزار ایک سو ترانوے جو ہے وہ اس کی مہانہ کی ستاج ہے ٹھیک ہے دوبارہ روپیڈ کر رہا ہوں ایر کنڈیشنر ارشد نے لیا جو کہ اس کی جو اصل پرائز تھی وہ پنتالیس آزار روپے تھی اس کی نے لیتے وقت اس کو دس پرسنٹ جو ہے وہ ڈاؤن پیمٹ کی ہے تو دس پرسنٹ جو اس نے ڈاؤن پیمٹ کی ہے تو وہ ہم نے نکال لی تھی وہ ہمارے پاس ہی پنتالیس آزار روپے ٹھیک ہے اب جو پنتالیس آزار روپے تھی وہ ہم نے اس کی جو اصل پیمٹ تھی ایر کنڈیشنر کی اس میں سے مائنس ہو گئی ہے باقی ہمارے پاس جو اصل رقم بچی ہے ایسی کی یا ایر کنڈیشنر کی وہ بچ گئی ہے چالیس آزار پانچ سو روپے چالیس آزار پانچ سو روپے میں اب ہم نے مارک اپ جو ہے دو سال کے لیے وہ ملوم کرنا ہے یہاں پر ہم وہی بارمولہ لگائیں گے تی یعنی کہ مدد پی اصل زر ریٹ یعنی کہ شرع شرع سے ہم اس کو حل کر کے ہم کیا کریں گے اس کا منافع نکال دیں گے اور اس منافع کو ہم چالیس آزار پانچ سو روپے میں ایڈ کر دیں گے کیا کر دیں گے ایڈ کر دیں گے باون ہزار چھ سو پچاس سو روپے اس کا ٹوٹل منافع آگیا جو اس اے سی کے اوپر لگا ہے کیا اس اے سی کے اوپر لگا ہے اب اس نے دو سال کے لیے ایک ساتھ جو ہے وہ بھی پی پک کرنی ہے تو وہ کتنی ہوگی دو سال میں چوبیس مل ہوتے ہیں چوبیس کے ساتھ اس کو ڈیوائیڈ کر دیں گے تو اس کی مہانہ کس طرح ہمارے سامنے آ جائے گی جو کہ ہے دو ہزار ایک سو ترانوے روپے ہیں اب اس نے دو سال کے لیے بما کس طرح کتنے پیسے دینے ہیں ارشد نے تو ہم اس کے جو ٹوٹل پیسے ہوں گے اور جو اس نے دس پرسنٹ بسکاؤنٹ دیا ہے اس کو ہم ایڈ کر دیں گے تو ہم کہہ دیں گے کہ ستاون ہزار ایک سو پچاس روپے جو ہے وہ کل کر ادا کردہ رقم ہو